اسلام علیکم ناظرین اگر آپ بھی ایٹی ایم میں جاتے ہیں اور اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ جب ہم لوگ جائے ہیں وہ ایٹی ایم کارڈ انسٹ کرنے کو عشی کرتے ہیں ایٹی ایم کے اندر لیکن کارڈ اندر نہیں جاتا اب اس پیچھے وجہ کیا ہوتی ہے اکثر وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو گرین کرا کا ایرو جو بلنگ کر رہا ہوتا ہے وہ بلنگ نہیں کر رہا ہوتا جو اس چیز کی نشاندی ہوتی ہے کہ ایٹی ایم کے اندر آپ کارڈ انسٹ نہیں کر سکتے ہیں تو اس طرح کی صورتحال میں آپ کس طرح ایٹی ایم سے پھر ٹانزیکشن کر کے اپنے پیسے نکال سکتے ہیں وہ ہی میں آپ لوگوں کے اس ویڈیو میں نہ دکھانے جاؤں کہ آپ لوگ کس طرح بغیر ایٹی ایم کارڈ کے اپنی ٹانزیکشن کر سکتے ہیں تو ناظرین آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنے میں نے آپ ساتھ زمانتہ نولی ہے آپ لوگوں کے میری یوٹیو چینل آپ نے اپنے ساتھ دو چیزیں لازمی لگی جانے ہیں پہلی اپنا سین ایسی دوسرا اپنے ساتھ موبائل لگے جانے ہیں موبائل میں آپ لوگوں کی اس نمبر والی سمونی چاہیے جو نمبر آپ نے بینک میں اکاؤنٹ کھلواتے وقت دیا تھا ٹھیک ہوگئے؟ کیا چیزیں ہیں؟ ایک سین ایسی ہوگی دوسرا اپنا موبائل اس میں وہ سمونی چاہیے جس کا آپ نے نمبر دیا تھا بینک میں اکاؤنٹ کھلواتے وقت چلیے آگے بڑھتے ہیں ناظرین آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں لائٹ بینک کی ایٹی ایم میں آیا ہوں اور یہ میرے سامنے ایٹی ایم مشین ہے اور یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ گرین کلر کا بلنکنگ ایرو یہاں پر شور نہیں ہو رہا جس کا مطلب یہ کہ ایٹی ایم کے اندر کارڈ انسٹ نہیں ہو سکتا اب یہ آپ لوگ کے سامنے میں جو ہوں ایٹی ایم کے اندر ایٹی ایم کارڈ انسٹ کروں گا اور وہ اندر نہیں جائے گا یہ اس چیز کی نشاندہ ہی ہے کہ ایٹی ایم جو ہے وہ آپ کو لاؤ نہیں کر رہا کہ آپ کارڈ کو انسٹ کریں اب یہ دیکھیں میں نے ایٹی ایم کارڈ انسٹ کرنی کوشش کی وہ اندر نہیں جا رہا تو اس صورت میں آپ لوگ کس طرح ایٹی ایم میں سے پھر پیسے نکال سکتے ہیں اپنی ٹانزیکشن آپ کس طرح کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے کیا سب سے پہلے بٹن دبانے اچھا بٹن جو آپ نے دبانے ہیں وہ یہ نمبر سوالے دبانے ہیں جو کہ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 اور 0 والے ہیں یہ آپ نے دبانے ہیں باقی جو یہ جو یلو ریڈ یا گرین بٹن ہیں یہ آپ نے نہیں دبانے ہیں بٹن دبانے کے بعد آپ کو لوگ سامنے اس طرح کا انٹرفیس آئے گا آپ نے یہاں پر جو ہے اپنا تیرہ ڈجٹ کا سین ایسی ٹائپ کر دینا ہے میں جو ہوں اپنا تیرہ ڈجٹ کا سین ایسی ٹائپ کر دوں گا اس کے بعد یہ جو ہے آپ کا جو انگوٹھے کا فنگر پرنٹ ہے وہ لینا چاہے گا تو آپ کی دیکھیں گے کہ لائٹ چمک رہی ہوگی آپ نے یہاں پر جو ہے اپنے سیدھے ہاتھ کا انگوٹھا لگا دینا ہے اس کے بعد جو ہے آپ کے سامنے کس رنگ انٹرفیس آ جائے گا آپ نے پھر ایٹی ایم سروسز پر ٹائپ کر دینا ہے اس کے بعد کیا ہوگا کہ الائٹ بینک کی طرف سے آپ کے ریجسٹرڈ موبائل نمبر پر سکس ڈجٹ کا او ٹی پی آئے گا تو اگر وہ آپ کو نہیں ملتا تو اس کی پیچھے وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ نے جو ہے موبائل نمبر کسی اور جو ہے نیٹ ورک پر شفٹ کر دیا ہو تو اس کیس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ایم این پی ٹائپ کرنا ہے میسیج میں اور وہ بھیج جانا ہے نائن ٹو ٹو فائف پر اور نائن زیرو ایٹ زیرو پر تاکہ آپ کا جو موبائل نیٹ ورک ہے وہ الائٹ بینگ میں اپ ڈیٹ ہو جائے تو پھر آپ کا او ٹی پی والا مسئلہ حال ہو جائے گا اب میرے کیس میں او ٹی پی آگئی تھی تو پھر میں نے یہاں پر ٹائپ کر دی تھی اس کے بعد جو ہے وہ ہی پروسیس شروع ہو گئے جو آپ کارٹ ڈالتے ہیں اس کے بعد جو آپ کو شو ہوتا ہے تو ابھی میں جو ہوں اپنی مرضی کی اماؤنٹ جائے وہ ایٹی ایم اے سے نکال لوں گا رسید میں جنی چاہیے میں جو ہوں رسید نہیں لینے چاہتا تو ابھی یہ جو ہے تھوڑی دیر میں آپ یہ دیکھ سکیں گے کہ جو اماؤنٹ میں نے انٹر کی تھی وہ ابھی ایٹی ایم اے سے باہر آ جائے گی ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیش ویب باہر آ چکا ہے ناظرین میں جو امید ہے آپ لوگ پر میلے یہ ویڈیو اچھی لے گئے اگر آپ لوگ میری یوٹیوب چنل پر نہیں ہیں تو چنل پر سبسکرائب کرنے اور کلک اور ٹیپ بھی کر دیں نوکفکیشن بیل پر آنال پر تاکہ آپ لوگ تک میری ہم نے آنے والی انفرمیشن اور نوالی فائلی ویڈیوز پہنچتی رہیں موسیقی